ہیلو دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میرے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ فلموں کے بارے میں جو تالیبان پر بے سڈ ہیں ہنجی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ہولی وڈ فلموں کے بارے میں جو تالیبان پر بنی ہوئی ہیں اور ان سے بھی فلموں کو آپ ہندی اور انگلیش میں دیکھ سکتے ہو ان میں سے کچھ فلمیں آپ نیٹ پلکس ایمازون پرائیم ویڈیو اور ایم ایکس پلیئر پر بھی دیکھ سکتے ہو کچھ فلمیں آپ کو گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کرنی پڑ سکتی ہیں تالیبان کی حکومت نے اس بات کی پوشٹی کر دی ہے کہ آنے والا دور افغانستان اور پورے ویشہ کے لیے کافی قطرناک ہونے والا ہے آج کے ایسا دنی کے دور میں جہاں دنیا منگل پر پہلی مہیلہ کو اتارنے کی یوجنہ بنا رہی ہے وہیں اسی دنیا کے بیچے ایک ایسا حصہ بھی ہے جو مہیلاؤں کو گھر سے باہر نکالنے پر بندش لگا رہا ہے آنے والے دور میں افغانستان کا ویشہ کافی جر جر ہوتا دکھ رہا ہے بیتے کچھ دشگ میں افغانستان اور تالیبان کو لے کر کئی بہترین فلمیں بنی ہیں جنہیں جرور دیکھنا چاہیے یہ فلمیں سنیما، ٹوگرافی، ڈرائریکشن اور نردیشن اور ہرلیا سے بڑیا ہیں ان فلموں کو دیش دنیا میں کافی پسند بھی کیا گیا ہے تو آپ جانتے ہیں افغانستان اور تالیبان پر بنی ہوئی بہترین فلموں کے بارے میں نمبر ون پر ہم بات کرتے ہیں ٹویل آف سٹرونگ کی تالیبان نے افغانستان میں اپنی ستہ ستاپید کر لیا ہے اس قرآن کئی ویشیش کو دوارہ نمان یہ لگایا جاتا ہے کہ آنے والا سمیہ میں اس دیش میں گرہ یود کی استیتھی بنی رہے گی ایسے میں ایمو ہی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے فلم میں دکھایا گیا ہے کہ نو گیار حملے کے بعد امریکہ کس طرح ہیں افغانستان میں اپنی سینہ کی ٹکڑیوں کو اتار کر تالیبان کے برمکھڑوں پر حملہ کرتا ہے فلم میں کرس ایم سورت مکہ بومی کا میں ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں مائیکل شینن اور مائیکل پین بھی دیکھنے کو ملیں گے اس فلم کو آپ نیٹفلکس پر جا کر دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس فلم کو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو نمبر دو پر ہے لون سوائیور سال دوہجار دیرہ میں آئیے اس فلم میں جون دوہجار پانچ کی ایک کٹنا کو دکھایا گیا ہے جہاں پر امریکی سینہ کی ایک ٹیم تالیبان کے کوکیاں تنیتا ہیں مہ شاہ کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے آگے جو ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ حیرہ رہ جائیں گے اس فلم میں مارک والبورگ مکہ بومی کا میں ہے اس فلم کو آپ ایمازون پر بھی دیکھ سکتے ہو نمبر تین پر ہے دا آؤٹ پوسٹ یہ فلم سال دوہجار انی میں ریلیز ہوئی تھی مویو میں دکھایا گیا ہے کہ افغانستان ستھیت امریکہ کے ایک سینیٹک آنے پر تالیبان کی کئی آتموادی اچانک سے حملہ بول دیتے ہیں اس دوران ایک امریکی سینہ کی چھوٹی سی ٹیم کئی سارے تالیبان آتگیوں سے لڑتی ہے آگے کیا ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے یہ فلم دیکھنی ہوگی اس فلم کو آپ ڈریکٹ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو نمبر چار پر ہے جیرو ڈرک تھرٹی سال دوہجار بارہ میں اس فلم کو کافی پسند کیا گیا تھا فلم میں کوکیا تاتنگوادی اوسامہ بین لا دین کی تحقیقات سے لے کر اس کی مرطے تک کی کہانی کو دکھایا گیا ہے اس فلم کو آپ ایم ایکس پلیئر پر فری دیکھ سکتے ہو نمبر پانچ پر ہے ریسٹ روپو ٹیم اینتھرن گھنٹین دورا نداشن یہ ڈوکومنٹری فلم سال دوہجار دس میں ریلیز ہوئی تھی فلم میں افغان یوت کے دوران امریکی سولجر کے بار ایکسپیرینس کو بہت ہی قریبی سے دکھایا گیا ہے ڈوکومنٹری اس چیز کو بتاتی ہے امریکہ افغانستان میں وہی کلتی کر رہا ہے جو اسے ویتنام میں کی تھی اس فلم کو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کر دیکھ سکتے ہو نمبر چھے پر ہے دار ڈکیٹٹر اس فلم میں آپ کو کافی کومیڈی دیکھنے کو ملے گی فلم میں آلہ دین جو ایک ڈکیٹٹر بنا ہوا ہے جس کا مقصد اسرائیل پر حملہ کرنا ہے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ سنکتراشٹ سنگ کی سرکسیا پرشید ماملوں پر ان پر دکھل دیتی ہے اور آلہ دین کو یو این کے ہیڈکوارٹر میں ایڈرس کرنے کے لیے بلاتی ہے آگے کیا ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے فلم دیکھنی ہوگی میرے دوستو جان کر یہ کیسی لگی پلیس کومنٹر میں بتائیے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو کومنٹ کرو اور آگے شیئر بھی کرو تینکیو